بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ آپ کے رسمیں برکتیں پیدا کرے آپ کو دھروں خوشیں آتا کرے آمین تو آج کی ریسپی ہے گھیے کا رہتا میں اپنے کچن میں آج بنا رہی تھی گھیے کا رہتا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں ایک عدد میں نے کیا لیا ہے اس کو اچھی طرح سے میں نے بوش کر لیا ہے چلکہ اس کا اتار دیا ہے تو یہاں پر میں اس کو گریٹ کر رہی ہوں تو گریٹ میں نے اس کو کر لیا ہے تو آپ اس کو ہم وائل کریں گے تو یہاں پر ہم اس کو ڈالیں گے ایک پین کی اندر اور اس میں ڈالیں گے ہاف کلاس وارٹر وارٹر اس میں ہم کم اس لئے ڈال رہے ہیں کیونکہ گھیا بھی اپنا پانی چھوڑتا ہے اس لئے پانی اس میں کم ڈال رہے ہیں تو پانی ڈال کی ہم اس کو کور کر دیں گے تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے جب تک اس کا پانی اچھی طرح سے ڈرائی نہ ہو جائے تو اس کو پھر کور کر دیں گے تو یہاں پر جو ہے یہ ریڈی ہے پانی اس کا ڈرائی ہو گیا ہے تو یہاں پر فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے ٹھنڈا کر لیں گے دوسری سائٹ پر ہم اس کا دہی تیار کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے آدھا کلو دہی لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے پھٹ لیا ہے تاکہ جو اس میں بھٹ لیا ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ تھنڈا کیا ہوا گھیا جو ہم نے وائل کیا تھا اس کے اندر ڈالیں گے مکس کریں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے ساتھ ہی نمک حضبی ضرورت اس کے اندر نمک ڈالیں گے اور تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے کالی مرچ اور تھوڑا سا اس کے اندر ڈالیں گے زیرہ یہ تینوں جیزوں کو ڈال کر ہم اس اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کر کے ہم اس کو سرف کریں گے تو دیجئے مزے دار کیے کر ایسا تیار ہے آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور کمانس بوک میں میرے ضرور بتائیں کہ میرے اسپی آپ سب کو کیسے رکھیے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے جورتک کے لیے مریہ کو اجازت دیجئے اللہ حفیظ